مجرور بل اضافہ کا تذکرہ کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ مضاف اس اسم کو کہا جاتا ہے جس اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے اور اسی طرح سے مجرور بل اضافہ کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف اور جس اسم کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف علیہ کہا جاتا ہے اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جیسے کتاب خالد خاتم فضت مکر اللیل والنہار تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں یہاں ایک کتاب خالد کتاب کی نسبت خالد کی طرف کی گئی ہے کتاب مضاف خالد مضافلے اور مضافلے یہاں پر مجرور ہے خاتم فضتن کی معنی چاندی کی اگوٹھی خاتم مضاف مضافلے یہاں پر مجرور ہے مکر اللیل والنہار کے معنی ہوتا ہے رات دن کی سادشیں رات دن کے مکر رات دن کی سادشیں لہذا مکر یہ مضاف اللیل مضافلے اور یہ مجرور ہے اور اسی پت فوران نہار کا اس لیے بھی مجرور ہے تو مدافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اضافت کے الگ الگ معانی ہوتے ہیں کتاب و خالد کی کتاب یعنی خالد کی ملکیت میں خاتم مفیدت مانے چاندی کییں گوٹی یعنی وہ چاندی سے بنائی گئی ہے چاندی اور مکرل لیل و النار کے معنے رات و دن کے اندر کیے جانے والے مکر تو الگ الگ معانی کے اندر اضافت ہوا کرتی ہے تو مدافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے کچھ حکام مداف کے بھی ہیں جن کا تذکرہ اب آپ کے سامنے کیا جاتا ہے مداف کے حکام میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ مداف پر تنوین نہیں آتی ہے کسی اسم پر اگر تنوین موجود ہے اور اس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو وہ تنوین اس سے ہڑ جاتی ہے مداف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کتاب ان کتاب ان کے معنی کتاب ایک کتاب لیکن جب اس کی اضافت آپ کسی دوسرے اسم کی طرف کریں گے تو تنوین گرا دیں گے آپ کہیں گے کتاب زید کی کتاب تو آپ یہ نہیں کہیں گے کتاب ان زیدین کیونکہ مداف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے مداف کے حکام میں سے دوسرا حکم یہ ہے کہ مداف اگر تثنیہ کا سیغہ ہے مسنہ ہے تو اس سے تثنیہ قانون گرا دیا جاتا ہے جیسے کتابانے کے معنی دو کتاب ہیں کتابانے کے معنی دو کتاب ہیں اب اگر آپ کو اس کی اضافت کرنا ہے یہ نہیں کہیں گے کتابان خالدن بلکہ یہاں سے نون گرا دیں گے اور آپ کہیں گے کتابہ خالدن نون گر جائے گا اور کتابہ خالدن کہیں گے کتابان خالدن نہیں کہیں گے تو مضاب پر تنمین نہیں آتی ہے اور مضاب پر تثنیہ کا نون بھی نہیں آتا ہے اسی طرح سے مضاب کا تیسرا حکمیہ ہے کہ مضاب پر جمع مذکر سالم کا نون بھی نہیں آتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں مسلمون اب اگر اس کی ادافت کریں گے آپ تو آپ یہ نہیں کہیں گے مسلمون الہندے بلکہ آپ یہاں درمیان سے نون گرا دیں گے اور آپ کہیں گے مسلم الہندے ہندوستان کے مسلمان تو مضاب پر نہ تو تثنیہ کا نون آتا ہے نہ مضاب پر جمع کرنا آتا ہے ایک بات اور دھیان میں رکھیں بعض لوگ غلطی سے یہاں پر علف کا ادافہ کر دیتے ہیں جمع کہ واو کے بعد یہ ایسا کرنا غلط ہے یہ علف کا جو ادافہ کیا جاتا ہے وہ اسم کے اندر نہیں بلکہ یہ فعل کے اندر ہوا کرتا ہے جیسے فعل ماضی میں جمع کا سیغہ ہوتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے آپ کہہ دیتے ہیں لم ہے تو لم یذغبو تو یہ افعال کے اندر ایسا کی جاتا ہے تاکہ یہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ جو واو ہے یہ جمع کا واو ہے لہذا فعل ماضی کے اندر ہوا کرتا ہے یہ اسمہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے بعض طلبہ غلطی یہ کرتے ہیں اور اس طرح سے علف کا ادافہ کیا کرتے ہیں یہ درمیان میں وضاحت کے لئے ایک بات بتا دی گئی ہے آپ کو تو مضاف کی حکام میں سے تیسرا حکمہ تھا کہ مضاف پر جمع مذکر سالم قانون نہیں آیا کرتا ہے اور مضاف کی حکام میں سے چوتھا حکم یہ ہے کہ مضاف پر ال بھی نہیں آتا ہے جو ال تعریف کا ہوتا ہے مضاف پر وہ ال بھی نہیں آتا ہے جیسے آپ کہیں گے ال کتاب جب اس کی ادافت کریں گے آپ ادافت کرنا چاہتے ہیں آپ تو ایسے موقع سے ال کتاب و زیدن نہیں کہیں گے آپ بلکہ آپ کہیں گے کتاب و زیدن زید کی کتاب تو یہ مضاف کے حکام میں سے چار حکام ہیں ایک تو مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے تنوین جو ہوگی ادافت کے وقت وہ گر جائے گی دوسرا حکم یہ ہے کہ نون تثنیہ نہیں آتا تیسرا حکم یہ ہے مضاف کا نون جمع اس پر نہیں آتا جمع مذکر سالم کا نون نہیں آتا ہے اور چوتھا حکم یہ ہے کہ مضاف پر ال تعریف کا جو ہوتا ہے الف لام اس کے اوپر نہیں آتا ہے البتہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مضاف پر الف لام آ جاتا ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے کے درجات میں آپ لوگ پڑھیں گے اور اسے کے ساتھ الحمدللہ اسما میں سے مرفوعات منصوبات مجرورات ساری اقصام مکمل ہو چکی ہیں اسم مرفوع کب ہوتا ہے اسم منصوب کب ہوتا ہے اسم مجرور کب ہوتا ہے یہ تمام حالات آپ کے سامنے مکمل ہو چکی ہیں اب اس کے بعد آگے ہم تذکرہ کریں گے کہ فعل مدارک کب مرفوع ہوتا ہے فعل مدارک کب منصوب ہوتا ہے اور فعل مدارک کب مجزوم ہوتا ہے لہذا مرفوع منصوب مجرور اسما کے بعد اور ان کی بحث مکمل کرنے کے بعد مرفوع منصوب اور مجزوم فعل مدارک تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے سب سے پہلے اس میں سے ہم لیتے ہیں کہ فعل مدارک مرفوع کب ہوتا ہے فعل مدارک مرفوع کب ہوتا ہے تو جب فعل مدارک پر کوئی بھی ناصب نہ داخل ہو کوئی بھی جازم نہ داخل ہو جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے جب ناصب اور جازم سے فعل مدارک خالی ہو تو فعل مدارک مرفوع ہوتا ہے جیسے آپ کہیں گے یذہبو محمود محمود جاتا ہے یذہبو فعل مدارک ہیں محمود اس کا فائل ہے یذہبو پر کوئی بھی ناصب اور جازم داخل نہیں ہے لہذا فعل مدارک یہاں پر مرفوع ہے تو جب بھی فعل مدارک پر کوئی بھی ناصب اور جازم داخل نہ ہو ناصب اور جازم سے خالی ہو تو فعل مدارک مرفوع ہوا کرتا ہے اس کے اندر کوئی کسی طرح کے پیجیتگی نہیں ہے ایک واضح سا مسئلہ ہے اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ فعل مدارے منصوب فعل مدارے اس وقت منصوب ہوتا ہے جبکہ اس پر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف داخل ہو فعل مدارے اس وقت منصوب ہوتا ہے جب اس پر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف داخل ہو تو ایسے موقع سے فعل مدارے منصوب ہو جاتا ہے اور فعل مدارے کے جو حروف ناصبہ ہوتے ہیں وہ ہیں ان لن کی اور اذن یہ چار حروف ہیں جو حروف ناصبہ ہیں اور یہ فعل مدارے کو نصب دیتے ہیں جب یہ فعل مدارے پر داخل ہو جائیں تو فعل مدارے منصوب ہو جائے کرتا ہے جیسے مثال سے دیکھیں اریدو ان اختوبہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں میں خطبہ دینا چاہتا ہوں اریدو ان اختوبہ یہاں پر دیکھیں اختو فعل مدارے ہے اور اس سے پہلے ان داخل ہے لہذا اس ان کی وجہ سے فعل مدارے منصوب ہو گیا اور کہیں گے اریدو ان اختوبہ یہاں پر بھی ایک فعل مدارے موجود ہے لیکن اس پر کوئی بھی نازم جازم داخل نہیں ہے تو یہ مرفوع اور آپ کہتے ہیں اریدو میں چاہتا ہوں تو جب فعل مدارے پر ان داخل ہو تو اسے موقع سے فعل مدارے منصوب ہو جاتا ہے دوسرا ہے لن جیسے آپ کہیں گے لن نجلسہ ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے لن نہ ہو تو کہا جائے گا نجلسو لیکن اس پر لن داخل کر دیں گے تو کہیں گے لن نجلسہ ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے لہذا لن کی وجہ سے فعل مدارے منصوب ہو گیا اسی طرح سے کہیں آپ کہیں گے جی تو کہا میں آپ کے پاس آیا تاکہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو یہاں پر دیکھیں یہ کئے داخل ہے فعل مدارے پر لا تغضبہ فعل مدارے یہاں پر نفی کے ساتھ ہے اس پر کئے داخل ہیں لہذا فعل مدارے یہاں پر منصوب ہو گیا اور کہا گیا لیکن لا تغضبہ تاکہ آپ ناراض نہ ہو اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جی تو کئی تو حد دیثانی میں تمہارے پاس آیا تاکہ تم مجھ سے باتیں کرو گفتگو کرو تو تو حد دیثان یہاں پر دیکھیں سا پر جو فتح نظر آ رہا ہے یہ کئے کی وجہ سے فعل مدارے منصوب ہے اذن کی مثال دیکھیں کسی نے کہا اشتہدو کثیرن میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں تو اس کے جواب میں کوئی اذن تنجہا پھر تو آپ کامیاب ہو جائیں گے پھر تو آپ پاس ہو جائیں گے اذن کے بعد یہاں فعل مدارے ہیں منصوب ہوگا تو فعل مدارے منصوب اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس پر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف داخل ہو اور فعل مدارے کے حروف ناصبہ یہ چار ہیں ان لن قے اور اذن یہ کسی بھی فعل مدارے پر داخل ہوں گے تو اسے منصوب کریں گے اب اس کے بعد تسری قسم ہے فعل مدارے کی عراب کے اعتبار سے مجزوم فعل مدارے فعل مدارے مجزوم کب ہوتا ہے جب فعل مدارے پر وہ کلمات داخل ہوں جو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں جوازم داخل ہو جائیں تو فعل مدارے مجزوم ہو جاتا ہے جب فعل مدارے پر جوازم داخل ہو جائیں جزم دینے والے کلمات آ جائیں تو فعل مدارے ایسے موقع سے مجزوم ہوتا ہے فعل مدارے کو جزم دینے والے جو کلمات ہیں وہ دو طرح کے ہیں فعل مدارے کو جزم دینے والے کلمات دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو صرف ایک فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں تو پہلی قسم ہے جو ایک فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اور دوسری قسم ہے جو دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اب اس کے بعد ترتیف سے ہم پڑھتے ہیں کہ کون سے وہ کلمات ہیں جو ایک فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اور کون سے وہ کلمات ہیں جو دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کلمات کو لیتے ہیں جو ایک فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں ایک فعل مدارے کو جزم دینے والے چار حروف ہیں ایک فعل مدارے کو جزم دینے والے چار حروف ہیں اور چار حروف ہیں لم لما لام العمر لا انہی لم لما اور لام عمر اور لائے نہیں یہ چار جوازی میسے ہیں جو فعل مدارے پر داخل ہوتے ہیں اور جس فعل مدارے پر داخل ہوں وہ مزلوم ہو جاتا ہے جزم اس کے اوپر آ جاتا ہے لیکن صرف ایک فعل مدارے جزم دیتے ہیں دو فعل مدارے کو ایک ساتھ یہ جزم نہیں دیتے ہیں جیسے مثالیں دیکھیں آپ لم یاکوم زیدن زید کھڑا نہیں ہوا یہاں پر اصل میں تھا یاکوم اصل میں تھا یاکوم ایک نے اس کے اوپر لم داخل کر دیا گیا تو اس وجہ سے ہو گیا جز یاکوم اب یہ دو یہاں پر واو ساکن میم بھی ساکن حرف علت کو گرا دیتے ہیں لہذا یاکوم ہو جاتا ہے تو کہا گیا لم یاکوم زیدن یہاں پر لم داخل ہے فعل مدارے پر اس کی وجہ سے فعل مدارے مجزوم ہے دوسرے لمہ جسے کہتے ہیں لمہ یرجع محمود محمود ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا رجع کے معنی لوٹنا اور لمہ یرجع کے معنی ابھی تک لوٹ کریں تو لم کے معنی ایسا اس نے نہیں کیا لمہ کے معنی اب تک نہیں کیا تو ابھی تک یہاں پر یرجع پر لمہ داخل ہے لہذا یہ اصل میں تھا یرجع لمہ کی وجہ سے مجزوم ہو گیا اور وہ یرجع ہو گیا اسی طرح سے لام عمر جیسے آپ کہیں گے لیا خروج حامدن حامد نکل جائے حکم دیا جا رہا ہے لیا خروج حامدن حامد نکل جائے یہاں پر جو لام ہے یہ لام عمر ہے حکم دینے کے لئے آیا ہوا ہے یہ لہذا یہاں پر اس کے بعد جو فعل مدارے ہے وہ لیا خروج ہو گیا اور جیم پر جزم آ گیا اور جزم کے علامت یہاں پر سکون ہے اسی طرح سے لائے نہیں ہیں یہ کہتا لیا خروج آحد کوئی بھی نہ نکلے کوئی بھی نہ نکلے یہاں پر یخر جو فعل مدارے تھا اس پر لائے نہیں داخل کر دیا تو مزوم ہو گیا اور جزم کے علامت یہاں پر سکون ہے تو یہ چار حروف ہیں جو فعل مدارے پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مدارے کو مزوم کر دیتے ہیں لم لما لام العمر اور لائے نہیں اب اس کے بعد ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کلمات کا جو ایک ساتھ دو فعل مدارے کو جزم دیا کرتے ہیں ایک بار داخل ہوں گے اور ایک ساتھ دو فعل مدارے کو جزم دیں گے دو فعل مدارے کو جزم دینے والے عدوات دو فعل مدارے ہم چند جزم دینے والے عدوات کو عدوات شرط کہا جاتا ہے کلمات شرط کہا جاتا ہے جو دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں جن میں سے پہلے فعل مدارے کو شرط اور دوسرے فعل مدارے کو جزا کہا جاتا ہے شرط بھی مجزوم ہوتی ہے اور جزا بھی مجزوم ہوا کرتی ہے اب اس کے بعد دیکھیں یہ جو دو فعل مدارک کو جذب دینے والے عدوات ہیں ان کی تعداد کل گیارہ ہیں گیارہ ہیں جو دو فعل مدارک جذب دیا کرتے ہیں ترتیب و آرہم اب ان عدوات کو ذکر کرتے ہیں اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں من شرطیہ جو شرط کے لیے آتا ہے جیسے جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا یہاں پر دیکھیں آپ جو بھی برائی کرے گا اس سے بدلہ دیا جائے گا من شرطیہ یہاں پر داخل ہے یہ عمل یہ شرط ہے بدلہ دیا جائے گا یہ جزاں ہے من داخل و من شرطیہ یہاں پر اور اس من شرطیہ کی وجہ سے شرط اور جزا دونوں کے دونوں مجزوم ہیں یہ عمل یہ اصل ہے یعملو جب اس پر من شرطیہ داخل ہوا تو یہ یعملو اس سے یہ عمل ہو گیا اور یجزاں اصل میں تھا یجزاں لیکن آپ نے اس سے پہلے یہ قائدہ پڑھا ہے کہ فعل مدارک جب فعل مدارک کے آخر میں فعل مدارک کے آخر میں جب علف ہو معطل الالف ہو تو ایسے موقع سے اس کے جزم کے علامت ہوتی ہے آخر سے حرف علت کو حضف کر دیا جائے لہذا یہاں پر مجزوم ہے تو آخر سے حرف علت کو حضف کر دیا گیا اور یہ ہو گیا یجزاں یجزاں بھی لہذا یہاں پر یہ مجزوم ہے اور جزم کے علامت فتحہ نہیں کہیں گے بلکہ جزم کے علامت ہے حرف علت کو آخر سے گرا دینا تو یہاں پر من دو فعل میں عمل کر رہا ہے ایک یعمل اور دوسرے یجزہ کے اندر دوسرا کلمہ ہے ما جو شرط کے لیے آتا ہے اسے ما تزرع تحسد جو بھوگے وہ کاٹوگے ما تزرع تحسد یہاں تزرع ایک فعل مدارے ہیں تحسد ایک فعل مدارے ہیں ما یہاں پر داخل وہاں شرط و جزا کے اوپر لہذا دونوں کو مظلوم کر دیا تزرع یہاں پر یہ مظلوم ہے جزم کے علامت سکون تحسد یہ بھی مظلوم ہے اور جزم کے علامت یہاں پر سکون موجود ہے تیسرا کلمہ ہے دو فعل مدار جزم دینے والا اینہ جیسے اینہ تقعد اقعد جہاں تم بیٹھوگے وہیں میں بھی بیٹھوں گا تو یہاں پر تقعدو اور اقعدو یہ دو فعل مدارے ہیں ایک شرط اور ایک جزا ہے اینہ اس کے اوپر یہاں داخل ہوا ہے شرط کا مانا پیدا کرنے کے لئے تو یہاں دیکھیں آپ دونوں جزم دے دیا تقعد اور اقعد دونوں مظلوم ہے اور دونوں جزم کے علامت یہاں پر سکون موجود ہے چوتھا کلمہ ہے متا جیسے متا تاصل تجد جب آپ پہنچیں گے تو پائیں گے جب آپ پہنچیں گے تو پائیں گے یہاں پر تاصلو فعل مدارے ہیں اور تجدو فعل مدارے ہیں جب اس پر متا داخل ہو گیا تو تصلو تصل ہو گیا اور تجدو تجد ہو گیا اس طرح متا بھی ان کلمات میں سے جو ایک ساتھ دو فعل مدارے کو جزم دیا کرتے ہیں پانچوے مہمہ جیسے مہمہ تکون من عادت تعلم مہمہ تکون من عادت تعلم جو کوئی عادت انسان کے اندر ہوگی وہ جان لے جائے گی لہذا یہاں پر تکون اصل میں تھا تکون اس کے اوپر مہمہ داخل ہوا تو تکونوں سے ہو گیا تکون اور یہاں پر اجتماعی ساکنین ہوا لہذا واو کو یہاں سے نکال دیا گیا تو یہ تکون ہو گیا لہذا یہاں پر تکون مذہوم ہے اور اس کے بعد ہے تعلم یہاں پر یہ یہ بھی مذہوم ہو گیا اور آخر میں سکون اس کے اوپر آ رہا ہے تو مہمہ بھی ان کلمات میں سے ہے جو دو فعل مدارے پر داخل ہوتا ہے شرط و جزا پر اور دونوں کو مذہوم کرتا ہے اس کے علاوہ چھے اور کلمات ہیں جو فعل مدارے پر داخل ہوتے ہیں دونوں کو جزم دیتے ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا فی الحال اس درس میں اسی پر اختفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں